بہت شکریہ آپ کا ناصر حسین شاہ صاحب آپ سن رہے تھے بسوان آس کھوکر صاحب جو اتنے بددل ہو گئے ہیں پارٹیوں سے سیاسی پارٹیوں سے جن کو وہ قبیلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اماد جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو رابطہ ہے یا وہ قائل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں آلیڈی موجود ہیں جو ان کی سیاست سے تنگ آگئے ہیں آپ کی پارٹی میں ایسی کوئی تنگی فیل ہو رہی ہے آپ کو دیکھیں ایسی کوئی تنگی بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو بھی ہے مثال کے طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو میں تو اس کی وجہ سے جیتتا ہوں اور اسی طرح ہمارے یہاں جو بھی ہیں کوئی ذاتی ایسیت میں ضرور کچھ نہ کچھ ان کا ہوگا اثر لیکن اگر پیپلز پارٹی کی ہمیں ٹکٹ نہ ہو تو ہم تو نہیں جیت سکتے ہم تو نہیں اسیمبلیوں میں آ سکتے اسی طرح یہ دیکھیں مصطفی صاحب ذاتی طور پر میرے بڑے محترم ہیں میرے دوست ہیں اسی طرح اور بھی کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ صرف باتیں ہیں پارٹیز کی ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ہی پارٹی ہیں انہی کے لوگ ہیں وہ ہی فیملیز آ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے مثال کے طور پر اگر پیپلز پارٹی آج ہے تو وہ ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جو وہ لیگیسی جو ہے وہ آ رہی ہے اگر شہید بھٹو شہید ہوئے ان کو جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا پھر اسی طرح بی بی شہید ہوئیں آصف علی زرداری صاحب کوئی دس بارہ سال جیل میں رہے ہیں ہمارے اور بہت دیگر لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں رہے کوڑے کھائے انہوں نے بہت بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں تو یہ ظاہر ہے پارٹی انہی کی ہے اگر کوئی یہاں بہت ٹرائی کی گئی بہت ساری پارٹی اس کو بنایا گیا اور جو اب بھی ٹرائی ہو رہی ہے میرے دوست ہیں مصطفیٰ بھائی اور اسی طرح اور لوگ بھی یہ بھی کچھ اس طرح کی کوئی نئی پارٹی کی لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے لیکن یہ کامیابی کی طرف نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے بہت اعترام ہے وہ اپنے گھر واپس آ جائیں لیکن جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہاں پہ کوئی منزل نہیں ہے اسی طرح صرف مصطفیٰ صاحب نہیں اور بھی دو چاروں کو سن رہا ہوں مصطفیٰ صاحب تو بڑی باتیں نہیں کرتے لیکن کچھ اور ہمارے دوست ہیں جو اپنے قط سے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ جو بات ان کو زیب نہیں دیتی وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے قدار اور بیگرز ہیں سلام علیکم ساہرہ صاحبہ میں آپ کو ساتھی ہوں سوری ناصر حسین شاہ صاحب آج جب ہوں کٹیو آف لیکن یہ بتا دی جائے گا کہ اعتزاز احسن اور لتیخ خوصہ صاحب کا سٹرائٹس کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی نے قرارداد ان کے خلاف کیا 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 منظور اعتزاز احسن کے خلاف ایک پارٹی کی پارٹی کی پولیسی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک فورم ہے ہمارا جس کو سی ای سی کہا جاتا ہے جہاں پہ آ کر سب لوگ اپنی باتیں رکھتے ہیں اعتزاز صاحب لاسٹ میٹنگ میں آئے تھے انہوں نے اپنی بات وہاں پہ رکھی ان کی بات سنی بھی گئی کچھ آرگو بھی ہوئے اسی طرح لتیخ خوصہ صاحب کے لیے بھی یہی تھا لیکن اگر کوئی پارٹی سے وابستہ ہے اور پھر باہر جا کے وہ اپنی پولیسی بیان کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو نوٹسز یا دیگر چیزیں ایک حق ہے ایک طریقے کار ہے کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو اعتزاز احسن صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے لیے ہم ذاتی طور پر ان کا بڑا اعترام کرتے ہیں ہمارے بڑے سینئر ہیں اسی طرح لتیخ خوصہ صاحب بھی سردار صاحب بھی میرے لیے ذاتی طور پر بڑے محترم ہیں لیکن ہم لوگ پارٹی پولیسیز کے پابند ہیں اور اس کے تحت ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے اگر کوئی ہماری آپ کی پارٹی کی پولیسی ہے شاندہ آپ کی پارٹی کی پولیسی کیا ہے کہ کوئی خود چلا جائے تو ٹھیک ہے اس کو پیغام پچھا دو کہ ہمیں آپ نہیں چاہیے لتیخ خوصہ صاحب لائیو ٹیلیویزن میں بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ میں تو اس پارٹی کو اب بھی چھوڑ دیتا ہوں یہ کہیں تو اب بھی چھوڑ دیتا ہوں میرے لیے تو اپنا کریئر زیادہ اپورٹن ہے اب وہ گشرا بی بی کے بھی وکیل ہیں وہ خان صاحب کے بھی وکیل ہیں تو میں یہ جاتے ہوں کہ پارٹی کی پولیسی ہے کیا کوئی خود جاتے ہیں تو چلا جائے ہم نہیں نکالیں گے کسی دیکھیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ان کو نوٹسز ووٹسز دیئے گئے سردار لتیف خوصہ صاحب بہت بڑے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی آپ کا نوٹس سر انہوں نے کہا میں ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہوں یہ نوٹس سن تو لیں سن تو لیں نہیں سن رہی ہوں سنا بچہ صاحبہ تھوڑا سن لیں کاش یہی ان کے جذبات تب ہوتے جب ان کو گورنر پنجاب بنائے گیا تھا تب اگر کوئی ایسی بات ہوتی اور وہ کوئی ایسی آنکھیں دکھاتے تو ہم مانتے کہ جی بالکل یہ تو بڑے باہصول آدمی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا بہت مجبوریاں بھی ہوتی ہیں میں سب کا اعترام کرتا ہوں جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی میرے لئے سب قابل اعترام ہیں ان میں بہت ساری شخصیت بھی بہت باعزت اور محترم ہیں ہمارے لئے لیکن یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اگر جب پارٹی ہمیں کوئی زیادہ لف نہ کرائے تو ہمیں بڑی خامیہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور جب ہم اقتدار میں ہوں ہم منسٹر ہوں ہمیں گورنر بنا دیا جائے ہمیں دوسرے بڑے اسٹیٹس دے دیے جائیں تب ساری برائیاں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں تب سب گڑی گڑی ہوتا ہے نہیں جی بڑے محترم جی ہمارے لیڈروں جیسا تو کوئی نہیں ہے یہ کیا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ڈیلے ہوتا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کا جب بھی کوئی آتا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے تو ہمیں بڑی برائیاں بڑی خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں انہی لوگوں میں جو کسی وقت تو ہم ان کے تابع ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پولٹیکس باعصول لوگوں کی ہونی چاہیے اور اصولی بات ہونی چاہیے ظاہر ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہوں سائرہ بہن میری بڑی محترم ہے اور آپ اب ان کو ٹائم دیں ان سے پوچھیں یہ کیا اس پہ کہتے ہیں میں آپ نے یہ